اسلام علیکم دوستوں موٹیویشن اس جذبے اور اس حسلے کو کہا جاتا ہے جو انسان کسی کام کو کرنے کے لئے اپنے اندر پیدا کرتا ہے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس حسلہ ہے آپ کے پاس جذبہ ہے کوئی شخص اگر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کوئی شخص اگر آپ کو کوئی بات سمجھاتا ہے تو آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کے اندر خوشی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جو آپ کو کام کرنے میں مدد دیتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جذبہ جو ہمارے اندر جو موٹیویشن پیدا ہوتی ہے یہ صرف کچھ وقت کے لئے ہوتی ہے ہمیشہ موٹیویٹ کیسے رہا جائے کیونکہ زندگی کے کچھ پل انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے جب آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے دوستوں کچھ بات ہیں میں آج کی اس فیڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان باتوں پر اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی کبھی آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے کیونکہ انسان اپنی زندگی میں ڈی موٹیویٹ تب ہوتا ہے جب وہ خود کو ایک ہرا ہوا شخص تسلیم کرتا ہے جب آپ اپنے تمام حوصلے تمام جذبے تمام خواہشات تمام گولز کو ختم کر دیں گے اور خود کو ڈی موٹیویٹ کریں گے اپنی حوصلہ شکنی کریں گے تو پھر آپ کا موٹیویٹ ہونا لازمی ہوگا دوبارہ کیونکہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے موٹیویشن کی وہ پاور رکھی ہے جو ہر ایک انسان میں ہے اور آپ دنیا کے اندر جتنی چیزیں آپ تمام چیزیں کر سکتے ہیں because you are the one who make yourself better than others پہلی چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہمیشہ موٹیویٹ کیسے رہا جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہ آئے تو ابھی بھی آپ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی خاص باتیں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے اگر آپ ان پر عمل پہ رہا ہوں گے دوستو موٹیویشن ایک انسان جب ہمیں کوئی ایسی بات بتاتا ہے جو بات ہمارے اس دل کو لگتی ہے تو پھر ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں اس حوصلہ افضائی کو ہمیشہ کیسے رکھا جائے سب سے پہلی چیز آپ کو خود کو فیزیکلی فٹ رکھنا ہوگا خود کو فیزیکلی ایکٹیو رکھنا ہوگا اگر آپ زیادہ کھانے کی طرف مشغول ہوتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کھانا پسند ہے تو ایک چیز ذہن میں ڈال لیں زیادہ کھانے سے انسان کا دماغ اندھ ہو جاتا ہے اور موٹیویشن کا تعلق دماغ سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ کے دماغ پر خاموشی ستاری ہوگی آپ کو سستیسی محسوس ہوگی تو آپ کوئی کام نہیں کر پائیں گے سب سے پہلی چیز کم کھائیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اتنا کھائیں کہ پیٹ کا ایک حصہ پانی کے لیے رکھیں اور ایک حصہ ہوا کے لیے رکھیں زیادہ روڈی گوبر آپ نے نہیں دلنا جتنا ہو سکے کم روڈی کھانی ہے اور اپنے پیٹ کے اندر کچھ بھوک رکھنی ہے اس سے آپ کے اندر آٹومیٹک موٹیویشن کا جو جذبہ آپ نے پہلے سے رکھا ہوگا وہ آپ کے دل میں ہمیشہ سے پھر سے ابرے گا پہلی چیز ہم نے آپ کو بتائی کہ کم کھائے جائے دوسری چیز خود کو فیزیکل ایفٹ رکھے رننگ کریں جم جوائن کریں اس سے آپ کی موٹیویشن دن بہ دن بڑھتی جائے گی نہ کہ کم ہوگی اگر آپ صرف اور صرف گھر بیٹھ گئے ویڈیوز دیکھتے ہیں خود کو موٹیویشن کرتے ہیں یہ موٹیویشن ٹیمپریری موٹیویشن ہوتی ہے جب تک خود آپ اپنی سیلف کو موٹیویشن نہیں کرتے جب تک خود آپ اپنے دل کے ساتھ خود کو موٹیویشن نہیں کر سکتے تب تک آپ کا موٹیویشن موڈیویشنل ہونا لازمی نہیں ہوگا آپ نے اگر خود کو موٹیویشن رکھنا ہے تو خود کو فیزیکلی فٹ رکھے رننگ کریں جتنا ہو سکے خود کو فیزیکلی اسٹرونگ کریں اس سے آپ کی جو موٹیویشن ہوگی وہ ہمیشہ برقرار رہے گی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور ہم آپ سے ایک ووٹنگ مانگنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ووٹ دیں اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں تو ہم آپ کے لئے اور موٹیویشنل ویڈیوز بنا سکتے ہیں جس سے آپ کے حوصلہ افضائی ہوگی یا آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا تو میں آپ کے ووٹ کا انتظار کر رہا ہوں کہ کیا ہم آپ کے لئے اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز بنائیں یا نہ بنائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور شاہد ملے کے بلیکن کو بھی ضرور دبائیے گا اس سے ملتی رہیں کہ ہمارے نیو آنے والی ویڈیوز کے اپلیٹ سب سے پہلے مجھے دیجئے اجازت انشاء اللہ ملے کے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ